بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد اللہ پاک آپ کا بڑا حسان ہے بڑا کرم ہے بڑی مہربانی ہے آپ تو مہربانی کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں اور ہر وقت دینے کا کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لیتے ہیں اور یہ سب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے آپ ان کی شان اپنی شان کے مطابق بلند کر دیجئے محرم کا مہینہ بھیج کر پھر آپ نے بندوں کے لیے بہت بڑے نفع کا ذریعہ بنا دیا اور حدیث میں ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اس میں ایک دن دس محرم ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم یعنی بن اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی اور اس دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا کتی مہربانی ہے اللہ پاک آپ کی ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے ہماری توبہ قبول کر لیجئے ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے ہماری توبہ قبول کر لیجئے ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرمالیجئے استغفراللہ استغفراللہaco آج ہو گئی دس محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے امید ہے کہ عاشورہ دس محرم کے دن کا روزہ گزستہ ایک سال کے گناہوں کا کوفارہ ہو جائے گا پھر انعائد توبہ قبول کر رہے ہیں ادھر گناہوں کی معافی بھی کر رہے ہیں اور یہ آشورہ کا روزہ دو روزے ہیں یا دس میں گیارے کو رکھ لیا جائے یا نو دس کو رکھ لیا جائے نو تو ہو چکی اب آئندہ کے دو دن باقی ہیں اس روزے میں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو حقی نہیں سمجھنا چاہیے ہم نے رکھ لیا تو ہم پر اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں ہمیں نصیب فرمائیں گے اور حدیث میں ہے کہ جو شخص آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی سلسلے میں اس حد کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رسک میں اس حد و برکت فرمائیں گے کھانا ہمیں ہے کھاؤ اور کھلاؤ یعنی جو گھر کا بڑا ہے وہ کھائے بھی اور کھلائے بھی اور خود ہی کھا رہے ہیں خود ہی گھر والوں کو کھلا رہے ہیں پورے سال کی رسک میں اس حد و برکت فرمائیں گے کتنی مہربانی ہے اللہ پاک کے اللہ ہمیں صحیح شکر کی توفیق دے دیجئے نیا سال آیا تو نئے سال میں محرم کے پہلے مہینے میں آپ کی کتنی عطائیں ہو رہی ہیں اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دیجئے اور امت کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیجئے آپ چاہتے ہیں کہ بندہ معافی مانگے اس لئے کوئی اپنے لئے مانگے تو اس کو بھی دے دیں گے کوئی امت کی لئے مانگے تو اس کو بھی دے دیں گے اللہ ہم کو اور پوری امت کو معاف کر دیجئے پوری امت کی جان کی امائل کی حصت کی آبرو کی ایمان کی آمائل کی حفاظت فرما لیجئے ہم کو اور پوری امت کو کامل توبہ کامل ہدایت کامل آفیت دے دیجئے کتنا ایسا آنا آپ کا ہم کھائیں اور کھلائیں اور اتنا فائدہ ہو رہا ہے سال بھر رسک میں عصد ہوگی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چالیس سال اس کا تجربہ کیا اس کے خلاف نہیں ہوا ہمیشہ کشادگی و برکت کو پایا اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے اس عمل کا احتمام کیا پورے سال میں ہمیں رسک کی تنگی نہیں آئی گھر والوں پر عصد کے لئے قرض ہرگز نہ لیں بلکہ اپنی مالی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے روزانہ کے مقابلے میں کچھ اچھا کھانا بنوا لیا جائے یا تھوڑے سے بھل پروٹ لے آئیں یا کچھ میٹھا بنوا لیں جیسی اس حد ہو ایسا کریں اسلامی دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ آج دسویں محرم شروع ہو گئی اب یہ کھانا آج کھا لیں ابھی کھا لیں سیری میں کھا لیں یا کل دن میں کھائیں تو گل دن میں تو روزہ ہے اس لئے اگر دن میں صرف تیاری کر لی جائے اور کھانا بنا لیا جائے اور احتمام کے ساتھ کچھ چیزیں جمع کر لی جائیں اور یہ انتظام دن میں ہو اور یہ نیت ہو کہ یہ اس وقت میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ مجھے ایک فضیلت حاصل ہو جائے اور کھانا کل افتار کے بعد کھائیں یعنی دسویں محرم کا دن گزرنے کے بعد اگیارہویں شروع ہو جائے گی مغرب بعد لیکن پھر بھی وہ کھانا کھا لیں تو انشاءاللہ یہ برکتیں ہم کو مل جائیں گی اور ہو سکے تو اپنے ہاں کام کرنے والے ہیں غریب لوگ ہیں ان کو کچھ پیسہ دے دیا جائے کہ تم لوگ بھی آج عصد کرو تاکہ تمہارے ہاں پورے سال عصد ہوتی رہے پڑوسی ہیں رشتدار ہیں مہلے والے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ہمارے کام والے ہیں کام والیاں ہیں کہ غریبوں کے گھر بھی عصد ہو جائے گی تو یہ بھی خوشحال رہیں گے انشاءاللہ بس موقع ہے اس موقع سے نفع اٹھائیں اور اللہ کا شکر اندھا کریں کہ بار بار یہ موقع ہماری زندگی میں نفع اٹھانے کا بھیجتا رہے اللہ ہم سب کو بعمل بنائے